تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کی بے پناہ محبتیں مجھے ملی ہیں بھیر ساری محبتیں اور کٹوان کی یاد کو بہت آئی بنارس میں ایک بار پھر میں آیا لیکن وہ مزہ مجھے نہیں ملا جو اہلِ کٹوان نے مجھے اس سے پہلے دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی محبتیں مجھے ملتی رہتی ہیں اور آج بھی امید یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ کی محبتیں مجھے ملیں گی تو یہاں سے مسعودی اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے فیضان سید سالار مسعودی غازی اپنے ساتھ لے کر آیا ہے بس آپ کی محبتیں چاہتا ہے تمام دن میں تراشا کروں شبیح رسول خیالِ گیسوے حضرت میں شام ہو جائے تمام دن اگر یہی سے آپ بیٹھے بیٹھے تصورات میں مدینہ پہنچ جائیں تو سبحان اللہ کی صدا سبحان اللہ کی آواز بس دل کی گہرائی سے تمام دن میں تراشا کروں شبیح رسول خیالِ گیسوے حضرت میں شام ہو جائے میرا قلم رضی اللہ عنہ کہلائے میرا شعور علیہ السلام ہو جائے میرا قلم رضی اللہ عنہ کہلائے میرا شعور علیہ السلام ہو جائے شاخِ زیتون سے شاخِ زیتون سے عمد کرنے والی تحریح میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا بیداری کا محول ثبوت فراہم کر دیں اور دل کی گہرائی سے ایک بار سبحان اللہ کی صدا بلند کر دیں تاکہ میں جہاں تک محولا چاہتا ہوں آپ کے قریب ہو جاؤں ہاں ام تحریر کرنے والی وہ شخصیتیں قسم خدا کی جنہوں نے اپنے نوکے کلم سے قسم خدا کی جگر مراد آبادی نے انہی شخصیتوں کے بارے میں کہا تھا کہ جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھو آیا ہوں کہ دنیا دیکھتی ہے اور مجھ کو یاد کرتی ہے جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھو آیا ہوں کہ دنیا دیکھتی ہے اور مجھ کو یاد کرتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان پر شریف پر علماء اکرام کی آمد ہو رہی ہے مفتیان زبیل احترام کی آمد ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک نعرہ بلند کر لیں نعرے تکبیر نارے رسانہ وسیع مکرم صاحب اللہ تشریف لائے میں استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں ہماری جماعت کے شاندار خطیب ممبر شریف پر جلوہ بار ہوئے بھائی رستم صاحب کے ساتھ میں میں استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں بات ہو رہی تھی ام تحریر کرنے والے ریگستان کی بھول بھولیوں میں بھی صراط مستقیم پر چلنے والے گلے میں اللہ کے کلام کو تعویز کی طرح پہننے والے خجور اور اوٹنی کا دودھ پی کر شکر پروردگار ادا کرنے والے دولت ایمان سے مالا مال اور جذبہ شہادت سے سرشاد لوگ بادشاہت کو قلندر کی انوائی سے زیادہ کی اہمیت نہیں دیتے ایک شخص نے کہا کہ پہلے تم وقت کے ماتھے کی لکیروں سے ملو جاؤ پھٹ پاتھ پہ بکھرے فیہیروں سے ملو اس شرط حسن میں میں حتم رہتے ہو مگر فقت مل جائے تو ان جیسے فقیروں سے ملو پہلے تم وقت کے ماتھے کی لکیروں سے ملو جاؤ پھٹ پاتھ پہ بکھرے فیہیروں سے ملو اس شرط حسن میں میں حتم رہتے ہو مگر وقت مل جائے تو ان جیسے فقیروں سے ملو عشق حبیب کا اثر محبت رسول کی قسک عاشق رسول کے اجالے وفور شوق عدو امبر سمتے کاشی سے چلا جانب مطرہ بادل برد کے کاندھے پہ لاتی ہے سبا گنگا جل خبر اوٹی ہوئی آئی ہے مہابن میں ابھی کہ چلے آتے ہیں تیرت کو ہوا پر بادل آتیشِ گل کا دھوان با میں فلک تک پہنچا جم گیا منزلِ خرشیت کی چھت میں کاجل محسن کا گوروی کی سنات میں عشق کی علامتیں بندرہ ون مطرہ اور کاشی ہیں اور یہی عرب کی سرزمین میں جا کر مکہ اور مدینہ بن جاتی ہیں یہ عشقِ آفاقی ہے اور اس عشق میں زمین اور جغرافیہ کی کوئی قید نہیں یہ تو عشق ہے سرابہ عشق تب ہی تو ایک عاشق نے کہا تھا کہ تُو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا جا تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا یار تم بیٹھے ہو کہاں بیٹھے ہو اور کہاں پہنچ چکے ہو مجھے احساس کراؤں سبحان اللہ کی صداوں میں بات کوئی ایسے ویسے عشق کی نہیں ہو رہی ہے بات کوئی دنیاوی عشق کی نہیں ہو رہی ہے بات تو اس کامیاب عشق کی ہو رہی ہے جسے پاکر کے برعیلی کے امام پکار اٹھے تھے لہد میں عشق رخ شہکتاک لے کے چلے اب اگر ہاؤ تو تمہیں ثبوت فراہم کرنا پوئے گا میرے بھائی لہد میں عشق رخ شہکتاک لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا آپ ارسِ بلخی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ منا رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ راہِ خدا ہے کیا قرآن میں پہتے ہیں قاری کریم السبا صاحب یہاں تشریف فرما ہے اور علامہ وسیع مکرم صاحب تشریف فرما ہے ان سے آپ پوچھیں کہ یہ راہِ خدا ہے کیا برعیلی کے امام بتانا کیا چاہتے ہیں راہِ خدا ہے کیا قرآن پہتے ہیں اہدن سراط المستقیم ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا آخر کوئی تو مولا کا راستہ ہے جب ہی تو وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے حکم دے رہا ہے حضرات محترم اگر قرآن سے پوچھیں قرآن رہنمائی فرمائے گا کہ سراط الذین آنمتا علیہن راستہ ان لوگوں کا جس پر اللہ کا انعام ہے اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہے تو قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں قرآن فرمائے گا انعام یافتہ جماعت میں بتا دوں تو اُلائِکَ الَّذِينَ عَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ and shohudai wa salihin اُنعام یافتہ جماعت نبی جن کی جماعت ہے اِنعام یافتہ جماعت صدیقین کی جماعت ہے اِنعام یافتہ جماعت شہدہ کی جماعت ہے اِنعام یافتہ جماعت صالحین کی جماعت ہے قرآن نے یہ چار جماعتیں جو اللہ کی طرف سے اِنعام یافتہ ہیں ان کا اعلان فرمایا یہ کون لوگ ہے اگر میں فردن فردن نام لو تو ایک لاکھ کموں بیس چوبیس ہدار انبیاء میں تمام انبیاء ہو گئے اور صدیقین کا نام لوں تو صدیقین میں تمام صحابہ ہو گئے نبی اگر شہدہ میں نام لوں تو قسم خدا کی کہیں پر حضرت عمر فاروق آسم ہوں گے تو کہیں امیر حمزہ ہوں گے کہیں سید شہدہ سیدنا امام علی مقام ہوں گے کہیں سید سالار مسعود غازی ہوں گے حضرت محبت کے ساتھ بول دیجئے سبحان اللہ بس بات میری ختم ہو رہی ہے قرآن کی تلاوت سے اس بزن کا آغاز ہوگا میں بس بات میں اپنی ختم کر رہا ہوں حضرات صالحین میں اگر آپ آ جائیں تو سرکار غازی آزم کی ذات ہے غریب نواز کی ذات ہے حضرت سید بلخی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کی ذات ہے ارے مسکرا کے بول دو سبحان اللہ برائیلی کے امام فرماتے ہیں کہ لہد میں عشق رخ شہ کا داگ لے کے چلے انہیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اور یا رسول اللہ یہ راہِ خدا ہے کیا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے حضرات آپ تیار ہو گئے ہوں گے بات بس اسی عشق کی کر رہا تھا جسے آپ یہاں پر لینے کے لیے آئے ہیں اپنی دنیا کامیاب کرنے کے لیے اپنی آخرت کامیاب کرنے کے لیے بس میں قاری کریم السماع صاحب طبلہ کی بارگاہ میں التماث کروں بس اس سے پہلے بس وہیں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا جا تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا دل کے سہرہ میں کوئی پھول کھلا دیوانے ورنہ یہ شہر تو آباد نہیں ہو سکتا حضرات آئیے اس شہر کو آباد کرنے کے لیے اب ہم گدارش کر رہے ہیں اس عظیم کاری قرآن کی بارگاہ میں جس کا تعلق آپ کی سرزمین سے ہے پہی لکھی سرزمین کتواں کی سرزمین ایک عدبی سرزمین الحمدللہ جو بنارس کی کوک میں ایک بہت موتبر سرزمین جس سے کتواں کی سرزمین سے لوگ یاد کرتے ہیں کیونکہ اس کو نسبت حضرت بلخی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے ہے سبحان اللہ اس سرزمین کو نسبت بہت سے بزرگوں سے ہے تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اسی سرزمین سے تعلق رکھنے والا ایک عظیم کاری قرآن حضرت قاری کریم الزمان صاحب ممبر شریف پر جلوہ بار ہیں ان کے حضور میں التماس کر رہا ہوں وہ تشریف لا رہے ہیں آلہ حضرت سرکار سے پوچھا گیا عشق رسول کیسے حاصل ہوتا ہے برعیلی کے امام فرماتے ہیں کسی اچھے قاری قرآن سے قرآن کے تلاوت سنا کرو عشق رسول حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اچھی آواز کے مالک سے میرے مصطفیٰ کی ناکنے سنا کرو عشق رسول حاصل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے آئیے گدارش کریں کاری صاحب یہ فکر یہ سوچ لے کر آپ کی سماکوں کے حوالے ہو رہے ہیں اے میرے شوق دید میرا دل نکال کے سینے میں رکھ دے شہر مدینہ سنبھال کے اور یہ خواہش ہے کہ دل دیوانے سرکار ہو جائے مگر ایسا کی آپ آئیں تو پھر ہوشیار ہو جائے نظر ہر صورت قرآن میں آئے آپ کی صورت اما تلاوت کرتے کرتے آپ کا دیدار ہو جائے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے پرچمیا پاس بنا لیجئے اور کاری صاحب کا استقبال کر لیجئے نعرے تکبیر یار مجھے لگنا چاہیے کہ اہلِ کٹوان یہاں نعرہ بلند کر رہے ہیں مجھے لگنا چاہیے ابھی وہ مزہ نہیں ملنا ہے کیونکہ ابھی ہم بھی بہت دور کا سفر کر کے آئے ہیں اور ظاہر سی بات ہے بہت قریب ہونا چاہتے ہیں لیکن آپ مجھے قریب کر دیں بس دل کی گہرائی سے ہاتھ جس کے پاس ہیں وہ ہاتھ کو اٹھا دیں ہاں مجھے لگے کہ ہاں میں اگلی سال بہت سے ہاتھ والوں کو چھو کر کے گیا تھا اور الحمدللہ ابھی تک حسین کے نام پر سب کے ہاتھ سلامت ہے الحمدللہ مجھے لگنا چاہیے بس دل کی گہرائی سے نعرے تکبیر نعرے رسالت عرصے حضرت سید بلخی شاہ صاحب رحمت اللہ علی سرزمین کٹوان خواجہ کا ہندوستان بس لکے آلہ حضرت فیزانِ آلہ حضرت فیزانِ حضورت آجو شریعہ نعرے تکبیر نعرے رسالت